سلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹا ہیڈا لائف اسٹائل ویلکس امید کرتی ہوں بلکل تھک تھاک ہوں گے آپ لوگ اور میں بھی یہاں پہ بلکل تھک ہوں خوش و مزے میں ہوں آج کے ویلک کا سٹارٹ میں نے کیا تھا باہر سے اور یہاں اس وقت میں کہاں کھڑی ہوئی تھی دوپہر کا ٹائم تھا اور جو پنڈی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پہچان ہی گئے ہوں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے کون سی روٹ ہے تو جناب یہ ہے پنڈی شہر کی آئی جی پی روٹ جہاں پر رات کے ٹائم خاص طور پر دن میں بھی یہاں پہ بہت بڑے بڑے ٹرالے اور ٹرک وغیرہ آپ کو نظر آئیں گے لیکن رات کے ٹائم کوئی چھوٹی گاری یہاں سے گزارنا ایک بہت خطرناک کام ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے ٹرالے اور ٹرک وغیرہ یہاں سے گزرتے ہیں اور ہر وقت ہی اس روٹ پہ جہرہ رشی رہتا ہے تو میں دوپہر کا ٹائم تھا اور میں یہاں پر اس وقت کیا کر رہی تھی اپنے بیٹے مصطفیٰ کے ساتھ تو میں یہاں آئی جی پی روٹ پر ملک المین سٹارٹنگ میں ہی یہاں پر ایک سنٹر ہے اور مجھے یہاں پر آنا تھا کیونکہ میری بہت عرصے سے مجھے یہ الرجی کا مسئلہ ہے اور ابھی جو ہے بہت زیادہ سیریس ہوا ہوا ہے اور میں اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی تھی لیکن جو جو لوگ اس طرح کی بیماری سے گزرتے ہیں انہیں بہت اچھے سے معلوم ہے کہ جب آپ کی سانس خراب ہوتی ہے جب آپ کی سانس اکھرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے کیونکہ سانس ہے تو سب کچھ ہے تو جناب یہاں پر میں کلینک پہ آ چکی تھی اور یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی ڈاکٹر کا ہمیں کال کریں گے اس چیز کا ویٹ کر رہی تھی آپ کو بتا ہے کہ کسی بھی کلینک یا ہسپٹل میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ریسپشن پر آپ کو اپنا وائے اور ڈیٹا سارا بتانا پڑتا ہے کمیوٹر میں وہ سب کچھ سلپ بندی ہے سب کچھ ہوتا ہے اچھا یہاں پر ڈاکٹر نے ہمیں بولا لیا تھا ساری ہسٹری وغیرہ اس نے پوچھی اس کے بعد سب سے پہلے جو کام ہوا تھا وہ میرا ٹیسٹ ہوا تھا اسکین کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور میں بہت خوف زدہ ہو رہی تھی کہ یہ فرس ٹائم تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کس قسم کا کیسا ٹیسٹ ہوگا تو اللہ کا شکر ہے کوئی درد وغیرہ نہیں ہوا لیکن خوف بہت زیادہ تھا اور یہ ٹیسٹ کرنے کا مقصد ان لوگوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ پتا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر آپ جائیں گے اور وہ بس آپ کو میڈیسن لکھ کے دے دیں گی ایسا نہیں ہوتا جب پہلے وہ سرچ کرتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے پھر اس کے حساب سے وہ ساری ریٹمنٹ آپ کی شروع کرتے ہیں یہ جو آپ کو ڈاڈ نظر آ رہے ہیں یہ میرے ٹوٹل سیونٹی ٹیسٹ ہوئے ہیں بلکہ سیونٹی چیزوں کا انہوں نے ٹیسٹ لیا ہے اور اس سے پتا چلے گا کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے مجھے جو ہے جو پتا چلا ہے وہ ایک فش الرجی مجھے نکلی ہے اور اس کے علاوہ جو نکلی ہے وہ ہاؤس ڈسٹ جو گھر میں جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے اس سے مجھے الرجی نکلی ہے یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم لوگ ادھر ادھر بہت پیسہ خرج کرتے ہیں لیکن جہاں بین ہمیں کرنا چاہیے وہاں پر ہم کرتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے جب تک صحت ہے جان ہے تو جہان ہے وہ کہتے ہیں نا یہ بلکل صحیح ہے ایسا ہی ہے ایک ماہ اگر تدرست نہیں ہے تو وہ اپنی اگلی نسل کو اس کی پروریش اچھے سے نہیں کر سکتی ماں کا اور باپ کا دونوں کا تدرست ہونا دونوں کا صحت پر ہونا صحت بھی بہت زیادہ ان دونوں کی ضروری ہے اگر باپ اللہ نہ کرے مستر پر پڑ جائے تو آپ کا پورا گھر کا نظام ہی کچن ہی آپ کا گھر کا جو آپ کی خواہشات ہوتی ہے سب کچھ بڑ جاتی ہے اور اگر ماں اگر مستر پر پڑ جائے تو گھر کا جو نتنے بھی کام ہوتے ہیں بچوں کی پروریش ہے بچوں کی تعلیم ہے گھر کی صفائی کھانا وانا ہر چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس لئے ماں اور باپ دونوں کا صحت پر ہونا بہت ضروری ہے اور بھی دعا ہے کہ اللہ مجھے میرے شہر کو صحت دے اور آپ سب لوگوں کو بھی صحت والی لوگی زندگی دے یہاں پر بڑی مہربانی ان لوگوں نے کی تھی میرے سارج یہ تھوڑے سی میڈیسن اور یہ جو ہے مجھے سمپل کے طور پر دیا تھا اس کے علاوہ جتنا بھی میرا خرچہ ہوا ہے یا جتنا بھی خرچہ مزید میرا ہوگا وہ اگر آگے جا کے ابھی گھر پہ پہنچ کے آپ لوگوں کے ساتھ جس کس سارا کروں گی بتاؤں گی کوئی بھی بیماری ہو وہ بہت زیادہ بہنگی ہوتی ہے اور میں بہت ٹائم سے اسی لئے نہیں آ رہی تھی اور لٹکا رہی تھی اس بیماری کو لے کے فائدہ کوئی دیں ہوا جناب یہاں پر ابھی جو ہے تو چلے ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو سے ان کو کچھ فائدہ ہو جائے اور وہ مجھے دعائیں دیں کیونکہ ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ بیماری کوئی بھی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی بھی بیماری ہو ہسپٹل آپ جاتے ہیں یہ چھٹکی وجہ کہ پیسہ خرج ہوتا ہے آپ لوگ مانتے ہیں اس بات کو یعنی مانتے ہیں تو یہاں پر میں صرف پہلا وزٹ میں نے کیا تھا ٹھاؤزن روپیز اس ڈاکٹر کی فیز تھی ٹھاؤزن ٹیسٹ کا انہوں نے لیا جو کہ ہینڈ میں میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا وہ سارا میرا ٹیسٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کرتے ہیں اس لئے آپ پتا چلیں کس وجہ سے کس چیز سے آپ کو مین اللرجی ہے تو مجھے ہاؤس ڈیسٹ جو ایک مین ڈیسٹ ہوتی ہے گھر میں جو ڈیسٹ ہوتی ہے اس سے مجھے اللرجی ہے اس سے بھی آیا ہے مجھے اللرجی ہے لیکن یہ کہ فش ہم اتنی بھی ویسے کھاتے ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ پھر یہ کہ میڈیسنس وغیرہ وہ دیتے ہیں ٹیسٹ ٹھاؤزن تو یہ میں نے آپ کو سیمپل ایک بتا دیا یہ ہمارا لگتا ہی لگتا ہے یہاں جب ہم جاتے ہیں اس کے بعد جو میڈیسنس ہم نے کھانی ہیں وہ انہوں نے لکھ کے دی ہیں وہ باہر سے ملیں گی اور وہ تقریبا جہاں تک میرا ہے ہزار پندرہ سو کی میڈیسنس آئیں گی اس کے علاوہ اس تمہاں کی بیماری کے لئے جو وہ لوگ میں علاج ہمارا کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ویکسین ایک تو یہ ویکسین ہوتی ہے جو ہم ہمارے لگتی ہے کرونا ویکسین اس طرح کی ویکسین نہیں ہے یہ پینے والی ویکسین ہے اس کے دو ڈرافز زبان کے نیچے نہارمو آپ نے رکھ لے ہیں اس کے علاوہ وہ دو ویکسین ہیں اور یہ جو ویکسین دونوں ہیں یہ آپ کو الرجی سنٹر والے ہی پروائیٹ کریں گے یہ آپ کو باہر سے نہیں ملے گی ایک جو ہے وہ 3000 کی ہے اور ایک جو ہے 3500 کی ہے اور یہ جو 3000 اور 3500 میں آپ کو دونوں جو ویکسین میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں 3000 اور 3500 یہ دونوں جو ہیں یہ پر منت ہے ایک مہینے کی یہ ڈوست ہے اور اس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کم اس کم چھے مہینے آپ کو یہ سارا کرنا ہے بلکہ آپ جب اس الرجی سنٹر میں جاتے ہیں تو نا نا کرتے آپ کا ایک وزٹ پر دس سے بارہ ہزار کا خرچہ ہوگا ہی ہوگا اور اگر آپ پروپر چھے مہینے تک اپنا علاج کراتے ہیں تو آپ لوگ حساب لگا لیں کہ کتنا بنتا ہے میں ابھی جو ہوں صرف 30000 اور 1500 کے ابھی میں میڈیسن لے کر آؤں گی جو ریگولر میں یوز کرتی ہوں یہ ویکسین میں نے ابھی نہیں ان لوگوں سے لیم کیونکہ زائر سی بات ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی جیب میں اتنے اقدم سے پیسے نہیں ہوتے اور اگر ہوں بھی تو انسان یوں بگڑ سوچے سمجھے اقدم سے نہیں نکال سکتا بہت بڑی اماؤنٹ ہے کہ 30000 اور یہ آپ خود حساب لگانے کتنا بنتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ میں جو ہوں ریگولر جو میڈیسن آپ نے لکھی ہے میں وہ یوز کر رہی ہوں باقی ویکسین ویکسین کا میں ان کو یہ ہی کہا کہ یہ آپ نے مجھے لکھ کے دی ہوئی ہے جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں دوبارہ آکے لے لوں گی کیونکہ جو مجھے مین جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے آپ کو جو بھی بیماری ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو پہلے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ ہزار وہ دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ایک لاکھ بھی اپنے اوپر لگا دیں گے تو وہ پیسے کا زیاہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے پہلے آپ کو اپنا وہ مسئلہ حل کرنا چاہیے پھر آپ بے شک علاج کروائیں اور پھر آپ کا وہ علاج کرائیں گے بھی تو کامیاب ہوگا اگر آپ مین ایشو حل نہیں کریں گے تو آپ جتنا مرضی اپنے اوپر پیسہ خرچ کر لیں وہ پیسہ ضائع ہی ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جناب اگر میری ویڈیو سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ